کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئے آپ کی ایم آئی آئی بی ایف آئی ایو آپ کی سپیشل برانچ یہ سب کی سب پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کاؤنسل اور میڈیا کے انکرز اور ریپورٹرز کی پیچھے ان کے جو ڈالے ہیں ویگو ڈالے وہ پھر رہے اور نہ کہ وہ اپنی جو ان کی ریسپونسیبیلیٹی ہے جو کہ آپ کے دیشتگردوں کا تاکب کرنا ہے وہ سے غافل ہے اس چیز کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ اپنی صحیح ریسپونسیبیلیٹیز پہ توجہ دیں اور دیشتگردی کا صدبات کریں یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہم نے پریولیج موشن تائر کر دیا ہے سیکریٹی نائشن سیمنی اور سپیٹر کے آفیس پہ جس میں شبلی فراز صاحب سندانہ گلزار صاحبہ شہریار اپریدی صاحب جنید اکبر خان صاحب اور میں ہمیں اگیالہ جیل میں چار جولائی کو وزیراعظم عمران خان صاحب سے ملنے سے روکا گیا تھا باہر ہمیں چوکی سے نکالا گیا تھا وہاں پہ پولیس اہلکاروں کے آئیس آئی کے لوگوں کے اور ان کو ہم نے سمند کی ہے بشمول سیکٹر کمانڈر آول پنڈی اسلام آباد آئیس آئے کہ وہ آ کے بتائیں کہ یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں اور جیل نارمل جیل کی طرح سیویلینز کے کنٹرول اور پولیس کے کنٹرول میں کیوں نہیں ہے جیل آتھارٹیز کے کنٹرول میں کیوں نہیں ہے اور یہاں پہ انٹیلیجنس کے لوگ کیوں یہاں پہ اپنا مند مانی کر رہے ہیں یہ وہ چیزیں جو کہ ہم لوگ آپ کے سامنے رکھتا چاہ رہے تھے اور یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں ہمارا اسلام آباد کا جلسہ بھی ہوگا ہم لوگ انشاءاللہ سوابی کے نکام پہ بھی کریں گے اور ہمارے بھرپور جلسے ہونے ہیں پورے پاکستان میں ہم لوگ آخری دم تک ہم لوگ کام کرتے رہیں گے اور آخر میں مہگ بار پھر جو ہمارے ساتھی انٹی کرپشن انٹی کرپشن کیسز میں ہمارے ساتھیوں کے خلاف بوگر سے فاہیاریں آ رہی ہیں گھنمت اور پنجاب کی طرف سے مریم نواز جو کہ پاہم سنٹالیس کی وزیر آزم ہیں اور شابار شریف پاہم سنٹالیس کا وزیر آزم ہے ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم لوگ قانونی جارہ جو ہی اور قانونی عمل پہ بھی پورا پورا ہم لوگ پورش کریں گے یہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہدایات کے پرخچے اڑائے جا رہے ہیں اور کنٹیمٹ آف کورٹ کیا جا رہے ہیں بہت شکریہ اوور ٹو آہ پیرسٹر گوھر صاحب جیرمن پاکستان تحریک انصاف اور اس کے بعد شبلی پراہ صاحب اوورٹیو صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹی پارٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں ہمارے منیع صاحبان نے شرکت کی اس میں ہمارے سینیٹر صاحبان اور لیڈر آف دا پوزیشن ان دا سینیٹر شبلی صاحب نے بھی شرکت کی اس میں ہمارے اتحادی جلامہ آنامہ ناصر صاحب ایم ڈیوی ایم کے چیرمن شریک ہوئے اس میں سنی اتحاد کے چیرمن حامد رضا صاحب بھی شریک ہوئے آج ہم نے متفقہ طور پر ایم پارٹنڈ پیسلی کیے ہیں سب سے پہلا پیسلہ ہمارا یہی ہے کہ سپریم کورٹ میں جو اڈھاک ججز کو لگایا جا رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بدنیتی پر منحصر ہے اس کی سمری اس وقت مو کی گئی جب سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کے حق میں ایک فیصلہ دیا ہم قاضی فائزیسہ سے ایز اچیف جسٹس مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ بدستور پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہے اگر آپ مینارٹی میں بھی ہے تو یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے اس فیصلے میں منوان عمل کروانا اس کو انفورس کرنا آپ کی آئینی قانونی اور ایز اچیف جسٹس ذمہ داری ہے ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہر صورت اس فیصلے کا کی دفاع ہو اور اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن ہو چار ججز کو اڈھاک ایک ساتھ لانا وہ بھی چھٹیوں میں لے کے آنا وہ بھی اس وقت پہ جب چیف جسٹس کے ریٹائر ہونے میں آلموس ایک مہینہ ہے چھٹیاں شروع ہو گئی سپٹمبر پندرہ تک چھٹیاں ہیں ایک مہینے تک آپ نے ان چار ججز کو لانا اور وہ بھی تین سال کے لیے بدنیتی پر مبنی ہیں ہم نہیں سمجھ سے اس سے قوم کی فلا ہوگی اس سے اور ہی بدعتمادی بڑی کی آزاد عدلیہ پہ یہ اڈھاک ازم آزاد عدلیہ کے لیے موزر بیربانی کرے اس سے اجتناب کرے آج ہمارے لیڈر آب دا پوزیشن انڈی سینٹ شبلی پراس صاحب کی طرف سے اور آج ہمارے لیڈر آب دا پوزیشن انڈی نشنل اسمبلی عمر ایوب صاحب کی طرف سے ہم سارے ریزرویشن انشاء اللہ تعالی لکھ کر سپریم جوڈشل کاؤنسل میں ہم بھیج رہے کہ ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے اقدامات سے آپ گریز کریں ججز اس اینشل ابتدا سے ان کو متنازعہ برائے میرے بانی نہ بنائے یہ وقت ایسے ایک ڈیسیجن لینے کا نہیں ہے اس یہ وقت ہے سپریم کوٹ کے ایک اہم پیسلے کو ایمپلیمنٹ کرنے کیا اس کے ساتھ ہی ہم نے پیسلہ کی آئے اور ہم شکریہ ادا کرتے سارے وقلہ تنظیموں کے وکیلوں کے ان پولیٹیکل پارٹی نے کہ جنہوں نے اڈھاک عظم کے خلاف آواز اٹھائی اور جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف پہ بین لگانے کے خلاف بھی آواز اٹھائی ہے پاکستان تحریک انصاف ستر پیست پاکستانیوں کی ترجمان ترجمان جماعت ہے اس پہ کوئی بھی پابندی حکومت کے ختم ہونے کی طرف کاؤن ڈاؤن ہوگا انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف ایک بیوطن پارٹی تھی ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ رہے گی اس کے ساتھ آج آج ہم الیکشن کمیشن کو اپنی کنفرمیشن پارٹی کی طرف سے واپس دے رہے ہیں جس طرح سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے ترٹی سیون امن اے نے اپنے افیڈیوٹ فائل کی ہیں اس کی کنفرمیشن ہم بیج رہے باقی ہمارے تین امن اے صاحبان ہیں وہ دوبے میں تھے اور عمرہ پہ ہیں ان کے افیڈیوٹ آج مل جائے گی انشاءاللہ وہ بھی کل سمیٹ ہو جائے گی اور ان کا بھی ہم کنفرمیشن بیجیں گے ہم الیکشن کمیشن سے پر زور مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ آخری وقت ہے یہ آخری وقت ہے سپریم کورٹ نے بولا ہے یہ عوام کی آواز ہے آپ نے فورا ہمارا نوٹفیکیشن ایشو کرنا ہے جس طرح سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ کیا ہے سپریم کورٹ نے یہ بھی اڈر کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کمپلائنس ریپورٹ فورا سپریم کورٹ میں فائل کرے ہم ہی امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ کمپلائنس ریپورٹ بھی جلد فائل ہوگی شبلی صاحب یہاں پہ صرف ایک کوئنٹ ضروری چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اہلیہ سرینہ صاحبہ نے آرٹیکلز لکھے بیانات دیئے وزیراعظم عمران خان صاحب کے خلاف اور انہوں نے انہوں نے مائن دیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب میں پھر ریئٹ ریئٹ کرتا ہوں ان کو پریٹی آئی کا کوئی کیس نہیں سننا چاہیے اور آخری دیوان میری طرف سے پھر شبلی پراسہ بات کریں گے چیف الیکشن کمیشنر سلمان اپنا سلطان اکرم راجہ اور اس کے چاروں کمیشنر سکندر سلطان راجہ اور اس کے تمام کمیشنر فیل پور ریزائن کریں ورنہ ان کے خلاف آرٹیکل سیکس لگنی چاہیے بسم اللہ الرحمن رہی اکثر باتیں میرے ساتھوں نے کر لی ہیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پچھلے دو سال سے جس طرح کے یہ سسٹم بے نقاب ہوا ہے جس طرح سے پاکستان کے عوام کو یہ معلوم ہوا ہے کہ ان کی جو قسمت ہے وہ کس طرح سے اس کو منیج کیا جاتا ہے جب سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے ریزارف سیٹس کے بارے میں تو یہ جو حکمران ٹھولا ہے یہ تلملہ اٹھا ہے یہ بھوکھلا گیا ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس کیا کریں جس سے کہ اس پورے جو کہ ایک عوام کی جو ایک رائے تھی عوام کا جو ایک منڈیٹ تھا وہ واپس عوام کے نمائندوں کی طرف جا رہا ہے جس طرح سے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ پارٹی کو بین کرو یہ ایک انتہائی بھونڈا قدم ہے جو کہ حکمران ٹھولا یہ سمجھتا ہے کہ بھوکھلا ہٹ میں وہ جو ان کی آپشنز ختم ہو گئی ہیں ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہی جس طریقے سے آئین اور قانون کو جوتے کی نوک پہ رکھا جا رہا ہے جس طرح سے آئین شکن ہو رہی ہے جس طرح سے کہ ادارہ جاتی پستگی کا مظاہرہ ہو رہا ہے اس سے یہ ملک آگے نہیں جا سکتا یہ صرف نیچے ہی جا سکتا ہے اگر آپ دیکھیں کل جو ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے فچ رپورٹ اس میں کہا گیا کہ یہ حکومت 18 مہینوں کی مہمان ہے اور اس کے بعد ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ آئے گا دیکھیں ہم اس ملک کے ساتھ مزید کھلوار کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے یہ ملک کسی ایک طبقے کا نہیں ہے اور عوام اس لیے نہیں ہے کہ وہ صرف ٹیکس دیں وہ اپنے پیٹ کاٹ کر اور بشلیوں کے بل ادا کرے وہ اپنے بچوں کو سکول بھیجے وہ اسپتال بھیجے یہ ساری فسیلیٹیز یہ ساری مراعات جو تھی جو کہ میڈل کلاس یا غریب تک کا افورٹ کر سکتا تھا اب وہ بھی ان سے چھین لیا گیا ہے اور ابھی خرابی مزید آگے آنے والے مہینوں میں ہوگی جس میں چاہے بجلی ہو باقی اشیاء انفلیشن ہو پیٹرول سب کچھ یہ ناممکن بنا رہے ہیں پاکستانی عوام کے جینے کو اور میری ریکویسٹ ہوگی جو بھی صحافت سے منسلک ہے وہ ان چیزوں کو دیکھیں یہ آنے جانے وقت ہے اس میں صرف سیٹھوں کی بات نہ سنیں عوام کی نمائندگی کریں عوام کے مسائل کو آگے کریں پجاگر کریں مازد اس لیے یہ چاہیے کہ جو اس وقت ہو رہا ہے ہم اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑی ہوگی ہمارے لوگ مختلف چیزیں دیکھ چکے ہیں وہ چیزیں جو کہ اس ملک میں کبھی نہیں دیکھی تھیں ہم نے اپنے منڈیٹ کا جو حال ہوا اس کو دیکھا الیکشن کمیشن اور پاکستان جو کہ ایک فریق بن گیا ہے اور میں تائید کرتا ہوں اپنے سیکرٹی جنرل صاحب کی اور شیئرمن صاحب کی کہ اس کو اپنے چاروں ممبران کے ساتھ اسطیفہ ہوتے ہیں چاہیے بکوز وہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ پارٹی ہے وہ ایک نیوٹرل نہیں ہے اس لیے اگر ہم نے اس ملک کو ایک محضب اس میں لانا ہے محضب سے بھی ایک درجہ کم تو آپ کو آئین کی اور قانون کی حکمرانی مانی پڑی گی اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے اور یہ جو حکمران طولہ جو اس وقت جو کہ اس وقت سہولتکار بنے ہوئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون اور ایون پیپس پارٹی جب بہن لگا تھا ذلوکار علی بھٹو نے انیس سو چورتر میں لگایا تھا نیشنل اوامی پارٹی پہ آج ان کے پاس ایک موقع ہے یا تھا کہ اپنی اُس غلطی کو درست کرتے اور یہ جو بات کی ہے وہ اس انفرمیشن منسٹر کو جس کے کہ وہ یہ بات کرنے میں ان کی مخالفت کرے اور کلیرلی اپنا سٹینڈ لیں بیچ 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 بھی نہ کھیلیں اس لیے جو ہمارے ایم این ایس کو کیڈنیپ کیا جا رہا ہے ہم اس کی سخت مضمت کرتے ہیں اور آخر میں جو خان صاحب اور بشرا بی بی کے خلاف جو ایک منگھڑا سیاسی چھوٹے مقدمے بنائے گئے ہیں جس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے وہ پوری پاکستان کے عوام کی نمائندہ لیڈر ہیں ان کے ساتھ یہ رویہ اس ملک عوام کے ساتھ یہ رویہ ہے اور پاکستان کے عوام اب جاگ چکے ہیں اور انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے اس لیے ہماری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ابھی بھی ہوش کے ناخل نے آئین پہ اور قانون کی عمالداری پہ کام کرے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے ورنہ کیاوس ہے اینارکی ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے بہت شکریہ یہ اب ایک سیکنڈ یہ زرطہ کل بات کریں گی صرف ایک سیکنڈ بہت بہت گرمی میں دوبارہ سے میں میڈیا کا شکریہ ادا کرتے ہیں ملی ایک سیکنڈ میڈیا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ دوبارہ سے دھوپ اور گرمے میں ہماری لئے کھڑے ہماری بات کو آپ پہنچارے میری فرم حافظ بہت شکریہ میں چاہتی ہوں کہ علامہ ناصر صاحبی آپ سے بات کریں صاحب زادت صاحبی آپ سے بات کریں بی ٹی آئی کو بیس کرنا بیوانے کا خواب ہے بیوانے پھر سڑکوں میں گلیوں میں ناشتے پھر سکتے ہیں پر ٹریکٹیکل ہی کچھ نہیں کر سکتے ہیں ازادار نو محرم کو اور دک محرم کو ازاداروں کو پنجاب حکومت فیسیلیٹیٹ کرنے کے بجائے ہمارے پنجاب کے تمام ایمیلیٹ پی ایس کے گھر کو پر دھاوا تمام نفرے کے ساتھ بولا گیا تھا لہٰذا یہ جس سلسلہ اگر بند آپ نے نہ کرا تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ملک میں واقعی انار کیے چونکہ پرے پاکستان کے ایک آواز ہے پی ٹی آئی تھی پی ٹی آئی ہے پی ٹی آئی رہے گی عمران خان تھا عمران خان ہے اور عمران خان انشاءاللہ رہے گا بہتر یہ کہ آپ سے جنگ کرنے کے بجائے آپ عمران خان سے باتیں مانگ لیں انشاءاللہ آفاقہ ہوگا پھر سپیکر اصد کیسر صاحب الائنس کے بارے میں اس کے بارے میں ضروری آپ سے بات دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آم گربی بھی بہت بات کروں گا کہتا ہوں کہ دیکھیں اس کے پاس جس طرح ملک کو چھلایا جا رہا ہے اور ملک میں جو انار کی پیلائی ہوئی ہے اور یہ جس طرح بنیادی انسانی حقوق کی خلاف پردی کر رہے ہیں ملک کو آئین آہ جو انا سرزمین پر آئین بنا دیا ہے اور کوئی نہیں محسوس کرتا کہ اس ملک پر کوئی کرانور یا آئین ہے یہ جو کر رہے ہیں یہ بندوق کی طور پر کر رہے ہیں یہ بدباشر کی طور پر کر رہے ہیں اس کے پاس کوئی قانونی جواز نہیں ہے ہم صرف قانونی جواز کو سامنے رکھتے ہوئے کر رہے ہیں وہ کہتے نا کہ ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف اگر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی سی میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر تمہاری معایشے کے جنگ کرنا ہے یقین جانو ہم تم سے دعا قدم آگے ہوں گے جنگ کے لئے ہم تھیار ہے لیکن ہم چاہتے کہ ملک میں انارکی نہ پہلے ابھی ان کو بتایا ہوگا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پھوری ملک میں موبیلیزیشن شروع کر رہے ہیں الائنس کے حوالے سے ہماری جو ایک دو دن میں آپ کو انشاءاللہ بڑی خبریں ملیں گی جیڈیا سے بھی رابطہ ہے جمید علماء اسلام سے بھی رابطہ ہے اور دیگر پولیٹیکل پارٹی سے رابطہ ہے اس جولائی میں ہم اس الائنس کو بڑا کریں گے اور ہمارا ون پوائنٹ لی جنڈا ہے کہ اس ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلاو میں تو سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف بھاگنے والا ہے اس نے جو انا اپنی لیے ایک ایسا طریقہ بنایا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی طریقہ مجھے جو انا رائے فرار ملے رائے فرار تب ملے گا جب آپ پبلک میں آؤ اعلان کرو معافی مانگو اور کہو کہ یہ جالی منڈیٹ ہے میرے پاس اصل منڈیٹ تاریخ انصاف کے پاس سے منارخان کے پاس ہے تو آپ کی کچھ سیاست بچ جائے گی ہم صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں انہوں نے جو بیجی کے حال کیے جو بیجی کی بل لوگوں کے پاس جائیں گے نا یہ عام غریبات بھی کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ بیجی کے بل ادا کر سکیں گے جتنے انہوں نے ٹیکس لگائے ہیں یہ ٹیکس کی بس کی بات نہیں ہے کہ یہ ٹیکس سے جو انا یہ یہ پی کر سکیں گے یہ جو پیٹرول کی اوپر انہوں نے قیمتیں بڑھائی ہیں اب عوام سے یہ ایک یقین کا چاہتے ہیں کہ آپ کو اکیلہ نہیں چھوڑیں گے ہم ٹیک امران خان اس وقت جیل میں وہ آپ کی لئے ہے اس ملک کی سامنیٹی اور اس ملک میں قانون اور آئین کو کمرانی کی لئے ہے امران خان اگر قربانی سے رہا ہے تو ایک آزاد پاکستان کیلئے حقیقی پاکستان کیلئے اور حقیقی ازادی کیلئے سے رہا ہے عوام کے ساتھ ہم کریں اور میں آخر میں ایک اور بات کرتا ہوں جو خبر پر ایک سچویشن بن رہی ہے وہاں کی حقوق نہیں دی جا رہے ہیں وہاں کی فرن نہیں دی جا رہے ہیں وہاں جس طرح یہ رویہ رکھے ہوئے ہیں یقین جائے پاکستان کے خلاف سادش کر رہے ہیں ہم اس پاکستان کو بچھانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں جو ہمارے پاس الائنس میں لوگ ہیں ہم ایک دو دن میں جو ہے نا اپنی الائنس کی میٹنگ بھی کر رہے ہیں اور اس میں بھی ہم لائے عمل بہت اہم باتیں ہو چکی ہیں میں چین چار پوائنٹ بیان کرنا جاتا ہوں نمبر ایک سٹیٹیجی میں پڑھایا گیا ہے کہ فیلئر کو رین فورس نہیں کرنا چاہیے پی ڈی ایم فیلئر کو رین فورس کرنا تھا اور موجودہ حکومت بھی اسی فیلئر کو رین فورس کیا گیا ہے پاکستان کے اندر سیاسی بوران معاشی بوران سیکورٹی کا بوران اور وطن کو تباہ پر بات کرنے کا بوران جاری ہے اور یہ ان سے ہینڈل نہیں ہو رہا ہے کیونکہ یہ خود بوران ہے کیونکہ خود وطن کے پر مصیبت ہے خداون مطارن سے پاکستان کے مام کو نجات دے دوسری بات یہ لوگ خود ہارا ہوا لشکر ہے فارم فارٹی فائی میں ہارا ہوا ہے یہ لوگ خود آئین کے خلاف حکمران بنے ہیں قانون کے خلاف حکمران بنے ہیں اگر آرٹیکل سکھ لگنا ہے ان پر لگانا چاہیے اور جوئنٹ کو لے کے ایس پر لگنا چاہیے سب کو پتا ہے اسٹیبلیشمنٹ سہست کر رہی ہے کیا اسٹیبلیشمنٹ کو سہست کرنی چاہیے ہرگیز ان پر آرٹیکل سکھ لگنا چاہیے جو پاکستان کے عوام کے اندر پولیٹکل انکروج بڑک کی ہے پولیٹکل پاور کا بریاد پر رکھا ہے یہ بطر سے دشمنی ہیں بطر سے محبت رہی ہیں جو بس کا کہنا وہی کرے اسی طرح سے کہتے ہیں خان سا پر پبندی لگانی ہے یعنی پاکستان تا باس پین۔ یعنی عین پرätta بین یعنی قانون پی بندی۔ یعنی پاکستان کے عوام کے زواست پر پی بندی۔ اب پاکستان کے عوام کو آنکھوں کیجئے پٹی پنا کانوں پر موڑے لگا دینا یہ ہرگز قبول نہیں ہے اور پاکستان کے عوام قبول نہیں کریں گے اور انشاءالت یہ ناکام ہوں گے یہ لوگ پاکستان کے عوام سے لڑ رہے ہیں جو بھی پاکستان سے جوبھی اپنے عوام سے رکھ رہا ہاہ یہ یہ ہارا والا شکر ہے یہ بکھڑایا ہوا ہے یہ کمدور ہے شکست خردہ ہے یہ پاگل ہیں دیوانے ہو چکے ہیں یہ اپنے ہوش میں نہیں ہیں خدا ون مطالہ انہیں جلد رسوا کرے گا انشاءاللہ رضی اللہ علیہ وسلم